بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائٹی آف ٹیس ورائٹی آف ٹیس میں آج پھر بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک چوٹا سا ویلوگ اس میں میں رات کے کھانے کی روٹین شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ابھی تک ہمارے گھر سے پھولوں کی خوش پوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی کہ میں مدینہ پاک سے اپنے بچوں کے لئے کونسے گفٹس لے کے آئی تھی تو پورے پورے بھلوگ کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جناب ولاب کے پھولوں کا ہار جو کہ ہماری نیبر لے کے آئی تھی اور ابھی تک مجھے ون منت ہونے والا ہے جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے وہ میرے لئے یہ والے پھول چاہے وہ ضرور لے کے آتا ہے اور ساتھ میں یہ تھے گجرے اور میں سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے تو لوگ آپ کو بناتے ہیں اپنے دلوں کا مہمان اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے اپنے گھر میں بلا کے اور لوگ عزت دیتے ہیں آپ کو اپنے دل میں بہت بڑی سعادت تھی اللہ کے گھر میں جا کے عمرہ پرفارم کرنا اور اس سے بھی بڑی سعادت کی بات یہ تھی کہ رمضان میں عمرہ پرفارم کرنا اور اس سے بھی بڑی سعادت کی بات دی کہ اپنے والدین کے ساتھ عمرہ دا کرنا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھرم کی باد اب حاضری جو ہے وہ نصیب کرے اور رمضان المبارک میں نصیب کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نصیب کرے میری سب کے لیے یہی دعا ہے تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کون سے گفٹس لائی تھی یہ دیکھیں یہ ہیں پنس بالوں میں لگانے والی پنس یہ نیکلس ہے اور ساتھ میں برسلٹ ہے بچوں کے لیے ساتھ میں یہ ادھر بینڈز برسلٹ بھی ہیں کچھ میں نے گفٹس دیئے تھے لوگوں کو اور یہ ہیں بیجز وغیرہ یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میں نے یہ بھی وہاں سے پرچیز کیے تھے یہ بھی بینڈز ہیں بچوں کے لیے سائز فری بینڈز ہیں اور یہ ہے تسبیح یہ سپیشل تسبیح ہے یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کو ایسے گھوماتے جاتے ہیں اور کانٹنگ چہنا وہ ایزیلی ہوتی جاتی ہے تو یہ بھی میں نے پرچیز کی تھی یہ کیچینز ہیں اس کی ایک سائیڈ پہ روزہ رسول بنا ہوا اور دوسری سائیڈ پہ کھانا کعبہ کی تصویریں ہیں تو مجھے یہ بھی بہت اچھی لگی تھی یہ بھی میں نے وہاں سے پرچیز کی تھی یہ ایسے نیکلیس ہیں اچھا اچھا شاپنگ چوہنا وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے بھی میں نے کافی گفٹس لیے تھے لیکن جہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ بس بچوں کی چیزیں جو میں لے کے آئی تھی یہ شاپنر ہیں اچھا چیزیں تو یہاں سے بھی مل جاتی ہیں لیکن جو وہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں بس وہ نسبت ہوتی ہے مدینے کی یہ ہیں ہیئر کیچ یہ دیکھیں یہ ون کیرٹ ہے ون کیرٹ کا یہ بھی بریسلٹ ہے سائز فری ہے یہ چھوٹا بریسلٹ ہے بچوں کے لیے بھی سائز فری ہے یہ بینڈز ہیں سر پہ لگانے والے بینڈز یہ بیگز ہیں بچوں کے لیے بیگز ہیں اور یہ بیگ پیک بھی بن جاتے ہیں دونوں طرح کی کوالیٹیز ہیں اس میں یہ میں نے دو پرچیز کیا تھے اپنی بچیوں کے لیے کیونکہ یہ تھی تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے بیگ لے کے آنا اور یہ سٹالر تھا اچھا یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی سینری ٹائپ بھی ہے آپ اس کو اپنی گاڑی میں بھی لٹکا سکتے ہیں یہ بھی مجھے بہت پیاری لگی تھی اس کے بھی ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر ہے دوسری طرف رضا رسولہ ہے اس کو آپ اس طرح سے بند بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے اس کو بھی وہاں سے پرچیز کر لیا تھا یہ میں نے مکہ شریف سے خریدا تھا تو اس کے علاوہ بچوں کی چوکلٹس تھی اور یہ ہجاب تھے یہ میں نے ہجاب بھی خریدے تھے ان کے لیے اور جب یہ لیتی ہیں تو بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں اس میں اس کے علاوہ بچوں کی چوکلٹس تھی کپ کیک سٹیک کھانے پینے کی کافی چیزیں تھی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے میں نے کافی کچھ پرچیز کیا تھا وہ میں کسی نیکس بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے یہاں پہ میں کیا بنا رہی ہوں میں رات کے کھانے میں بنا رہی ہوں بیف پلاؤ اس کی پوری ویڈیو تو میں شوٹ نہیں کر سکی بیف کو چھتا رہا ہوں میں نے بائل کا لیا تھا نمک اور دارچینی اور بھڑی الائچی دوسری طرف چاولوں کے لیے دو میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے گولڈن براؤن کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے تھے کھڑے مسائلے دارچینی چھوٹی الائچی بھڑی الائچی لونگ کالی میرچیں جائی فل جواتری اور ون ٹیبل سپون سابت زیرا ساتھ میں دو میڈیم سائز کے ٹرماتر اور ہری میرچو ڈالی تھیں ساتھ میں تھوڑی سی کھوٹی ہوئی میرچو اور نمک ڈالا تھا مسائلے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں گوشٹ ڈالا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں آلو بھی ڈالے تھے کیونکہ آلو میں لازمی ڈالتی ہوں مجھے بہت پسند ہیں گوشٹ کو اچھے طرح سے فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا اپنے چاولوں کے اکارڈنگ اور جب پانی بائل ہونا شروع ہوئے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا جناب چاول اس کی کمپلیٹ ریسپی وہ میں کسی دن آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی لیکن ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا سا ڈھکن رکھیں گے اور ویٹ کریں گے اوبرنے کا یہ دیکھیں پانی اوبرنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں وقفے وقفے سے دو سے تین بار اب چمپلیٹ چلا دیں اور پانی کی خوشک ہونے کا ویٹ کریں دیکھیں جناب پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ اب چاولوں کو دمپے لگائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو دمپے لگانا ہے اس میں ایک دفعہ سے چمپلیٹ چلا لیں اور اس کی اوپر ویلیر کو آپ سموت کر لیں اب ہم اس کے اوپر دھکن لگائیں گے اور اس کو دمپے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ٹائم ہمارا ہو چکا ہے اور چاولوں کو دم آ چکا ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور جناب یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزے تھے تو چلیے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں جب تک میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں آپ پتہ کیا کریں جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ اپنے ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ اور جناب ہمبل سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرتے چاہیں بیلیو می آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا جس 2 سے 3 سیکنڈی لگیں گے آپ کی سبسکرپشن ہمیں انکاریجمنٹ دیتی ہے اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی ریسپیز اور اچھے سے اچھا ویلوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں تو کیسی لگی میری آج کی بیف لاؤ کی ریسپی اور کیسا لگا میرا آج کا ویلوگ آپ کو آپ نے کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے خوش ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں میری طرح نئی ریسپیز کو ٹائے کرتے رہا کریں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویلوگ جو ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجد اجازت اللہ حافظ